اس رات کی فرمت میں اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نصول ہوتا ہے اتنی رحمتیں اترتی ہیں امام قویری لکھتے ہیں کہ روح زمین کے تمام مسلمانوں میں ان رحمتوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے رحمتیں پھر بھی بچ جاتی ہیں جتنی فرشتے لے کر رحمتیں آتے ہیں وہ رحمتیں سب کو دینے کے باوجود بھی رحمتیں بچ جاتی ہیں پھر وہ رحمتیں دار الحرب میں رہنے والے کافروں میں پانٹی جاتی ہیں اور جس جس کافر کو اس رحمت سے حصہ ملتا ہے اللہ اسے اسلام عطا فرماتے ہیں یہ جو آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں فلا عیسائی مسلمان ہو گیا فلا ہندو مسلمان ہو گیا تو امام خویری آپ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر قوانے والی رحمتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی جھولیاں بھار دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب رحمتیں بچ جاتی ہیں تو وہ دار الحرب کے اندر رہنے والے کفار کو باٹ دی جاتی ہیں اور انہیں اللہ پھر بعد میں امان عطا فرماتے ہیں اور ایک روایت کے لفظ اس طرح ہے کہ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں باٹ دی جاتی ہیں اللہ کی رحمتیں کتنی امیم ہیں اور اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مالک میں اب اپنی امت کو تیرا سلام پہنچاتا ہوں تیری جانب سے جو سلامت میں حصول کرتا ہوں وہ اپنی امت کو میں دیتا ہوں تو جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتیوں کو اور سلام کو میری امت تک کون پہنچائے گا اللہ تعالیٰ نے صورت القدر نازل کی اس میں فرمایا سلام ابو فکر میں کہا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ قیامت تک تیری امت پر سلامتیاں نازل کرتے ہیں تو اس رات کے جرمت میں بے پناہ برکتے ہیں ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو تاک راتوں میں آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو لیکن حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں کی رات ہے حضرت ابو عزید بستامی فرماتے ہیں میں زندگی میں دو مرتبہ شب قدر کو پایا ہے اور دونوں مرتبہ ستائیسویں شب کو ہی پایا ہے حضرت ابو الحسن ایک بزرگ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے موج سملی ہے اس وقر سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر اکیس تاریخ کو ہوتی ہے اور اگر پہلا روزہ جمارات کا ہو تو شب قدر پچیس تاریخ کو ہوتی ہے اور اگر پہلا روزہ جمعہ یا منگل کا ہو تو شب قدر ستائیس کو ہوتی ہے اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر انگتی ہے اس کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو کہ کوئی ہے وقشش مانگنے والا کوئی ہے رزق مانگنے والا کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیوں پھر رہا ہوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکلائیں کی سے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں صرف چار اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں ایک آدھی شرابی شراب کا رسیہ دوسرا والدین کا نافرمان تیسرا قاتل رحم خون کے رشتوں کو توڑنے والا اور چرتہ وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو تین دن سے زائد ہو کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے ہیں تو جو تین دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتے ہیں تو اس رات کی جرمٹ میں اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ چار بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالی جللہ شانہو اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرمائی اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو دو رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑے اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفراللہ و عطوب ہوئی نہیں اور یہ ستر مرتبہ پڑے بعد میں تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے کہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا احتمام کریں گے اور بھی نوافل وظائف اور مختلف جو ہیں وہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں سورہ تقاثر اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم اور وہ چار اقتیں ہیں ستر مرتبہ پڑی جائیں دیگر مختلف جو ہیں وہ علماء نے اپنے اپنے تجربات اور ان کو جو روایات ملی ہیں وہ امت تک منتقل کی ہیں تو یہ رات اپنے دامن میں اس اعتبار سے بہت ساری رحمتیں لیے ہوئے ہمارے ہاں جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں اس کو توبہ و انعابت کی راست بھی کہا جاتا ہے جب انسان جاگتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ جلدہ شان ہو ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما جائے وہ فرمایا کہ من کاما لیلت السیام لیلت القدر اس سے مراد ہے ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمدہ جس نے لیلت القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما جائے ایمانا و احتصابا دو شخص نے ایمانا اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے کیونکہ اپنے نفس کو محاسبے میں رکھنا چاہیے اس کو بھی لگام نہیں ہونے دینا چاہیے جو پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر مانن استحضار موجود ہو اور ہم اگر توبہ کریں جو جول آئیں اس کی حضور تو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی اتھار گھرائیوں سے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا جس طرح اس نے گناہ کیا ہوئے ہیں اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار پر پڑتا ہے استغفراللہ استغفراللہ کہتا ہے لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا جمع ہوئے گناہوں پر کہا کل مستحضی بے رب دہی وہ اپنے رب سے مزاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑی نہیں رہا اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے تو وہ تمسفر کرنے والا کہلاتا ہے تو جو ہم دعا مانگتے ہیں جو ہم کہتے ہیں معنی اس کا استغفار ہونا چاہیے اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کریم ہے حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر فرماتی میں نے حضورت سے عرض کی ترمزیر ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پال ہوں تو میں اللہ سے کیا مانوں تو حضورت نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم اِنَّكَ اَفُوَنْ كَرِيمُنْ تُحِبُ الْأَفْوَا فَافُ عَنِّي اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے مجھ سے درگزر فرمالے تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے جب شب قدر کو پالے وہ لمحے آ جائیں جب جبریل مسافہ کر رہے ہیں جب بدن کے رومٹے کھڑے ہو جائیں وہ قیفیت بن جائے کہ دل کہے وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلت القدر ہے یہی وہ لمحے ہیں اور یہ جو میرے اوپر قیفیت ہے یہ مسافہ جبریل ہے جب یہ قیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو یہ اہم دعا ہے مومن کی جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے اگر انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں استغفار کرنے سے افو کرم کا مطالبہ کرنے سے اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالی درجہ بلند فرما دے گا حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا میں ہر روز اللہ سے ایک سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں سو مرتبہ جبکہ حضور کے دامن پہ تو گناہ کا ایک داکھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سو مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور ہم جو لتڑے پڑے ہیں گناہوں سے صبح سے شام تک ہماری زندگی اسی دلدل میں پرسی گئی ہے تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی زندگیت ہے اللہ اکبر عبر اللہ نصیب فرما دے وہ ایک بچہ تھا چھوٹا جنگلوں میں رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ رہتی اور چیخ رہا تھا رو رہا تھا بیٹا کیا ہوا ہے کہا اللہ سے برای ڈر لگتا ہے چھوٹا سا بچہ چھ سат سال کی ہوا ہے اللہ اکبر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو اس نے کہا بچہ تیرے تو نام آمال میں بھی گناہ ہی درج نہیں ہویا جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو نام آمال نہیں کھولا جاتا ہے جب بلووت ہوتی ہے تو فرشتے نام آمال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو کہا تیرے تو نام آمال میں گناہ ہی نہیں ہے تو تو توقیں رو رہے ہیں کہا میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ چلے کے اندر لکڑیاں ڈال کر ان کو آگ لگاتی تھی آگ نہیں لگتی تھی دیا سلائی بھج جاتی تھی اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی اور ان کو توڑ کے نیچے رکھا پہلے چھوٹیوں کو لگائی اور ان کو لگی پھر بڑیوں کو لگ گئی تو میں اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ عشر کے دن جہنم کے اندر بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈالا گیا آگ نہ لگی تو مجھ چھوٹے کو نہ رکھ لیا جائے یعنی خوف اور خشیت کا عالم دیکھی ہے تو کہا میں تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوں تو جن کے ذمہ گناہ بھی نہیں ہیں وہ ڈر رہے ہیں رو رہے ہیں جس کے دامن کو اللہ نے اس مقت کے پھولوں سے مزین کیا ہوا ہے وہ تو روز ایک سو مرتبہ استغفال کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور ہم جو سراپا گناہ ہیں ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے خیال ہمارے کالوبار گناہوں میں لٹڑے ہوئے سب کچھ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت تثبات کی کہ ہم اللہ کی حضورت رجوع کریں یہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہمیں دے دی گیا ہزار مہینے کی عبادت کرو تریاسی سال اور چار ماہ بنتے ہیں اتنی دیر قیام میں کھڑے رہو رکوع اور سجدے میں کھڑے رہو اور ایک رات عبادت میں گزار ہو اور ایک روایت میں بڑا جو اس رات میں جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے کتنی دیر لگتی ہے بکری کا دودھ دوتے ہو اتنی دیر قیام کیا کھڑا رہا عبادت میں نماز میں جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے اور اس کو پوری لیلت القدر کی فضیلت عطا کر جس نے اتنا قیام کیا جتنا بکری کا دودھ دوتے ہوئے وقت لگتا ہے اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور امت کو یہ مزاج عطا کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ صداقہ امی و ابی یا رسول اللہ